کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے آپ لوگ بھی نون لیگ کے ساتھ چونکہ زیرہ کے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں تو متفق ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ فرما رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے واپسی ہونی چاہیے ناہلی ختم ہونی چاہیے اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے اس سے آپ کی جماعت متفق ہے یا کچھ جدہ آپ کی رائے ہے اس سے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو غلط ناہل کیا گیا ان کی ناہلی ختم ہونی چاہیے ان کے ساتھ سیارتی ہوئی ہے مگر یہ شرط جو نہ وہ شاید آئیت کرنا جائے یہ دستور سے معورہ ہو جائے گا کہ جب تک یہ ناہلی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ دستور سے باہر نکل جائے گا اور جب باہر نکل جائے گا تو ہم کو شاید اس بہانے ہم تنقید کا شکار ہو جائیں تو میں مریم سے یہ آخری بات پر اتفاق نہیں کرتا باقی ریمیننگ باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے والد کے ساتھ یقینت جاتی ہوئی تھی یہ آرٹیکل سیونٹین کے خلاف ہے وہ فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا جیسے محترم سکرم کورٹ نے دیا اور میں اس کو مناظر فیصلہ نہیں سمجھتا مگر اس کے باوجود اس کو الیکشن کے ساتھ مشروط نہیں کرتا چھیک لیکن کامران محترم صاحب آپ لوگ جب بھی الیکشن ہوں گے اکتوبر میں ہوتے ہیں یا نومبر میں ہوتے ہیں آپ لوگ کیا بیانیاں کے لے کر جائیں گے کیونکہ جو موجودہ پرام منسٹر ہیں اور جو پولیسیز چل رہی ہیں اکانومی جہاں پر ہماری سٹینڈ کرتی ہے غریب جس طرح پیسہ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بحیثیت پی ڈی ایم یہ ووٹس مل جائیں گے عوام سے سمپتی مل جائے گی دیکھی بات ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے الیکشن کا اتحاد نہیں ہے انتخابی اتحاد کے صورت میں اس کو نہ دیکھئے پھر یہ گورنمنٹ جو ہے صرف پی ڈی ایم کی نہیں ہے اس میں پی پرس پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی شریک ہیں اور ایسی پارٹیاں شریک ہیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی تو یہ صرف پی ڈی ایم کا معاملہ نہیں ہے ہم اپنا الیکشن جو ہم نے ابھی دو دن پہلے جو ہے اس میں شورہ کا ہمارا اجلاس ہوا ہے ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اپنا اپنا ہم لڑیں گے اور اپنے اپنے الیکشن میں لوکلی سیٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کرتے مگر الیکشن سب کا اپنا اپنا ہوگا یعنی آپ لوگ سیٹ ایجسمنٹ پر بات کریں گے جو جماعت زہرہ کے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کریں گے تو اور بات ہے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک جماعت کی مقبولیت بہت زیادہ تھی ایک شخصیت کی مقبولیت بہت زیادہ تھی اب ظاہر ہے کہ ان کی اردگرد جو شکنجا ہے وہ کس گیا گیا ہے ان کی اپنی کتا ہی ان کی وجہ سے جو کچھ نو مائی کو ہوا یہ پی ڈی ایم کا اتحاد صرف اسی جماعت کو اور انہی لیڈر کو مائنس کرنے کے لیے بنا تھا اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اپنی اپنی راہ پہ ہوگا نہیں یہ ایسا نہیں تھا پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے ان کو مائنس کرنے کے لیے نہیں بنا تھا اس وقت جو دوہزار اٹھارہ میں دہاندلی ہوئی تھی اس کے خلاف بنا تھا مین اس کا مقصد تو اس وقت کی دہاندلی کو منظریان پہ لانا تھا جس کو بعد میں بہت سونے ایکسپٹ کر لیا ایڈمیٹ کر لیا جس میں اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے اور اس کو عمران خان صاحب بھی جو ہے نا مسلسل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ داریکٹلی انڈاریکٹلی اس کو مانتے رہے کہ ان کو چلانے والے ان کو لانے والے ان کو لے جانے والے ان کو برقرار رکھنے والے جو ہے وہ کون لوگ تھے اور وہ ان کو والد محترم بھی ان کو کہتے رہے کہ جو ہے نا قوم کا والد کون ہوا کرتا ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے یہ فرماتے تھے تو باقیوں نے تو ابھی تک ایڈمیٹ نہیں کیا بہرحال قوم میں چونکہ وہ بھی شامل تھے تو کم از کم ایک ان کے والد تو وہ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں سیکھ سینٹس صاحب میں چاہوں گی میں سرداز صاحب کو انوالف کروں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمنت کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن نئے تجربے کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے ملکو یہ نیا ایکسپیرمنٹ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کون سا نیا ایکسپیرمنٹ ہوگا یہ وہ ایکسپیرمنٹ تو نہیں ہے جو اس تحقام پاکستان کی شکل میں آیا ہے نت نئے تجربات ہوتے رہتے ہیں میرا ویو تو یہ ہے کہ اس تحقام پاکستان والی پارٹی جو ہے وہ پاکستان بننے سے بعد ہر وقت موجود رہی ہے مگر مختلف ناموں سے اور وہ ہر وقت جو ہے وہ اسی طرح سے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ فیٹن ہوئی ہے اب کبھی اس کا نام کچھ رکھ دیا جاتا ہے کبھی نام اس کا کچھ رکھ دیا جاتا ہے تو یہ یقینا جو ہے اب تجربے ملک میں ختم ہو جانے چاہیے اب ہم چتر سال کی ہو گئے ہیں اب چتر سالوں کے بعد بلکہ چالی سالوں کے بعد تو انسان میں بھی عقل آ جاتی ہے قوموں میں تو اس سے پہلے عقل آ جانی چاہیے یعنی جو اس تحقام پاکستان پارٹی کی شکل میں ہے وہ ایک نیا تجربہ ہے اور ظاہرہ کے ہمیں سیکھنا چاہیے صدر صاحب آپ فرمائیے گا کہ زرداری صاحب کا یہ موقف کہ جب وہ چاہیں گے الیکشن ہوں گے اور الیکشن چاہے گا کوئی نہ چاہے اس میں آئین کی ایک لیمٹ ہے آئین نے سب تائم کر رکھا ہے اس کی وضاحت زارہ کہ ہم لیتے رہتے ہیں گاہے بگاہے اور اکتوبر جو ہے وہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں ظرداری صاحب چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے یا پی ڈی ایم کی مرضی بھی چل سکتی ہے دیکھیں جیسے کہ سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اس ایشیو پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے تو ہم نے آئین کے فیصلے کو دیکھنا ہے آئین تو یہ کہتا ہے کہ نائنٹی ڈی ایس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے وہ نائنٹی ڈی ایس تو کب کے گزر چکے ہیں اب یہ جو انٹریم گورننٹ چل رہی ہے پنجاب میں چل رہی ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں میں اس پر کوئی کومنٹس نہیں دینا چاہتا لیکن زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ ہم چاہیں گے کہ تب الیکشن ہوگا میں نہیں سمجھ سکا ان کا مقصد کیا تھا کس بنیاد پہ یہ کلیم کر رہے تھے کیا وہ پی ڈی ایم کی ہمایت کا ساتھ لے کے بات کر رہے تھے پی ڈی ایم سے علیدہ ہو کے وہ بات کر رہے تھے میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو اگر ان کا اتحاد میں تو نہیں ہے اہلائی ہیں پی ڈی ایم سے اہلائی بنید ہیں ان کے ساتھ جی کیا کہا آپ میں نے کہا وزارتوں میں تو ہیں نا پی پی کے پاس زائرہ کی وزار orphan puts اے پی پی کے ہیں تو ان کے ساتھ ہاں تو وہ تو اہلائی انہوں نے وزارaten مقاری لے رکھی لیکن وہ بڑی وزارت سے کہا پیڈ ایک ہرپیڈ ایم کا حصہ نہیں ہے اب یہ انہوں نے ان کے مشورے سے یہ بات کی ہے میں نہیں کہہ سکتا اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات کیا میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ایک پارٹی کے قاعد قائد تو ہیں چاہے ان کے صحی اللہ نے ہیں اس وقت چیرمین لیکن وہ قائد تو ہیں وہ کس رحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سوچ سکا یہ تو وہ خود ہی اب وضاعت کرنا چاہیں گے وہ وضاعت کر دیں گے اگر یہ الیکشن آگے ہو جاتے ہیں اور آئین نے جو تائین کیا ہے اس ڈیٹ سے ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں چھے مہینے یا سال تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پر غیر آئینی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو سیٹ اپ لگے گا اور سب چیزیں ہوں گی پنجاب میں اور کے پی میں جو سیٹ اپ ہے ایک ایر ٹیکر کا وہ پرولانگ کر چکا ہے تو یہ آئینی ہوگا یا غیر آئینی ہوگا لیکن میں آئین کا تو اس لیے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے آئین پڑھا ہوا ہے پڑھا تو بیکل بلکل ہوا ہے لیکن میں ماہر نہیں ہوں جو باتیں کبھی پڑھ لی تھی آج وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں لہذا میں آئین پہ اور کومنٹ تو نہیں کر سکتا لیکن جو آئین میں مدت تھی نوے دن کی وہ گزر چکی ہے اس وقت ہم آئین سے باہر جا رہے ہیں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس وقت وہ آئین سے باہر جا رہا ہے اب یہ کس طرح سے اس کو سمیٹے گے میں نہیں کہا سکتا ہم مختلف چیمیلز پہ قانون کے جو اور آئین کے جو ماہرین ہیں ان کے سنتے رہے ہیں جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا بڑے بڑے نام ہیں اور وہ اپنی شورت رکھتے ہیں آئین کے اس پہ کنٹرول ہوتے ہوئے وہ تو اب گزر چکے ہیں اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا کتنی دفعہ آئین کو اڑا دیا گیا ہے کتنی دفعہ اپنی مرضی کی گئی ہے کوئی بارہ سال رہا ہے کوئی آٹھ سال رہا ہے کوئی یارہ سال رہا ہے کیا آئین کس آئین کے ہم بات کر رہے ہیں جیسے سینیٹر صاحب کر رہے تھے آئین کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے اب ہم کس طرح سے الیکشن کرائیں گے اب ایک پارٹی کو یہ نہیں کہنا چاہیے ایک پارٹی کی قیادت کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ تو اب عمران خان خود بھی مانگ رہے تھے الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے اب تو وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں میں نہیں کہہ سکتا وہ کیوں خاموش ہو گئے ہیں اب یہ نئی پارٹی کا جو جکر کیا جا رہا ہے ان کے بھی آپ نے کوئی ویو سنائے ہیں جی اس طرح کہاندھ پاکستان یہ پارٹیاں پہلے بھی بنی ہیں اور ہر ایسے دور میں جہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رکافٹے آئی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ پارٹیاں بنتی رہی ہیں ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اب عمران کی پارٹی کا کیا ہوا وہ بھی اب سب نے دیکھ لیا ہے لیکن جو حضرات اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ووٹ سارا ان کو مل جائے گا کیونکہ ان کے جو ایمین ایس یا ایمپی ایز ادھر چھوڑ کے اس طرف آگے یہ بہت بڑا سوال ہے میں حیران ہوں کہ اس طرح سے کیسے وہ